فیلکم ایفریفن آج ککشہ نومی کے پارٹ ریڈ کی ہڈی کے بہو وکلپی پریشن کر رہے ہیں پہلا پریشن آئے کا گوپال پرشاد اپنے لڑکے کے لیے کیسی پتنی چاہتا ہے تو وہ کیسی پتنی چاہتا ہے یہاں پر کم پڑھی لکھی پتنی وہ چاہتا ہے دوسرا پریشن ہے اچھا تو ساہے بزنیس کی بات ہو جائے اس واقعے میں گوپال پرشاد نے بزنیس شبد کا پریوک کس کے لیے کیا ہے تو یہاں بیوہ کے لیے بزنیس شبد کا پریوک کیا گیا ہے یہاں دیکھو یہ والا اپشن سے ہی ہے تو بیوہ کے لیے انہوں نے کس سے جوڑا ہے بیوہ کو بولا ہے بزنیس تھیسرا پریشن آ جاتا ہے کہ گوپال پرشاد سرکار کو کس وستو پر ٹیکس لگانے کا پرامش دیتا ہے تو یہاں وہ ہے خوبصورتی پر یہ دیکھو یہ والا جو اپشن ہے اس پر ٹیکس لگانے کا پرامش دیتا ہے اس کے بعد پریشن آتا ہے رام سروپ کے نوکر کا نام کیا ہے تو یہاں پر نوکر کا نام ہے رتن نوکر کا کیا نام ہے رتن نام ہے یہ والا اپشن نوٹ کر لیچھیں امہ کی ماں کا کیا نام ہے امہ کی ماں کا نام ہے پریما رام سروپ کے انصار پاودر کا کا رو بار کس کے سہارے چلتا ہے لڑکیوں کے سہارے چلتا ہے نیشٹ پریشن ہے امہ کے پتا کا کیا نام ہے امہ کے پتا کا نام ہے رام سروپ رام سروپ نام ہے ان کے پتا کا امہ کو دیکھنے آئے لڑکے کا نام کیا ہے اس کا نام ہے شنکر شنکر کس کا بیٹا ہے گوپال پرشاد کا تو یہ تینوں اس کے اتر ہیں نیکسٹ پریشن آتا ہے ریڈ کی ہڈی ایک کیا ہے ایک آنکی ہے تو اس کا صحیح اتر ہے ایک آنکی پریشن آ جاتا ہے کہ ریڈ کی ہڈی کیسا ایک آنکی ہے تو یہ ہے وینگ یادمک ایک آنکی ہے صحیح جواب ہے وینگ یادمک ایک آنکی یعنی اے آپشن پریشن آ جاتا ہے ریڈ کی ہڈی شیرشک ایک آنکی کے لیکھ کون ہے تو آپ کو پتا بھی ہوگا جگریش چندر ماتھور جن کو سبھی پریشن صحیح صحیح آ رہے ہیں تو آپ فٹا فٹ سے کمنسیشن میں کمنٹ کر کے بتاتے جائیے کہ ان میں سے آپ کو کتنے کوشن صحیح آتے تھے اور ساتھ ہی آپ پریشن کا اتر بھی لکھتے جانا جسے مجھے بھی پتا رہے کہ کتنے بچوں کو صحیح آنسر پتا تھے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں لڑکی کا خوبصورت ہونا نہایت جروری ہے یہ شبت کس نے کہے تھے یہ شبت کہے تھے گوپال پریشاد نے پریشن ہے ایک انکی میں امہ کس کوی یا کویچی کے دوارا رچت بھجن سناتی ہے تو وہ سناتی ہے میرا بھائی کا بھجن امہ کو دیکھ کر گوپال پرشاد اے وم سنکر کیوں چوک پڑتے ہیں کیونکہ اسے چشما لگا ہوا ہے اس لئے وہ چوک جاتے ہیں نیکسٹ پریشن آتا ہے امہ گاتے گاتے ایکا ایک کیوں رک جاتی ہے تو اس نے شنکر کو پہچان لیا تھا اس لئے وہ رک گئی یہاں پر اس کے بعد پریشن آتا ہے تم نے کچھ انام وینام بھی جیتے ہیں یہ ہے پریشن امہ سے کس نے پوچھا گوپال پرشاد نے پریشن آتا ہے کیا لڑکیاں بے بس پھیڑ وکریوں ہوتی ہیں یہ شبد ایک انکی کے کس پاتر نے کہے ہیں تو یہ شبد کہے تھے امہ نے جب انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو کولیج میں آ گیا تھا اور جس کی ریڑ کی ہڈی پٹائی کے دورہ توڑی گئی تھی پریشن آتا ہے شری جگدیش چندر ماتھر کا جنم کب ہوا تھا تو وہ صحیح اتر ہے سن 1917 میں ان کا جنم ہوا تھا ریڑ کی ہڈی ایک انکی کا پرموک لکشے کیا ہے تو یہاں پر پرموک لکشے ہے لڑکیوں کی اپیکشا کو فیقت کرنا کہ کس پرکار سے لڑکیوں کی اپیکشا کی جاتی ہے اور ان سے گھر کے کام کاج کیلئے شادی کی جاتی ہے تو یہی اس میں وینگیا روپ سے دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد ہے ریڑ کی ہڈی ایک انکی میں نائکہ کون ہے تو یہاں پر امہ جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی ناٹک کی ایک انکی کی نائکہ ہے ایک انکی یہاں پر لگو ایک انکی ہے یہ اور وینگیا اتما روپ سے لکھا گیا ہے اس کے بعد پریشن آ جاتا ہے پریشن ہے شنکر نے کس کے پیروں میں پڑ کر کے جان بچائی تھی تو شنکر نے ہوسٹل کی نوکرانی کے پیروں میں پڑ کر کے اپنی جان بچائی تھی یہ دی آپ اس کا ایکسپلیشن پڑھیں گے تو آپ کو میں ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک دے دوں گی تو آپ وہاں جا کر کے دیکھنا اس کی ایکسپلینیشن میں نے بڑے فنی طریقے سے بتائی ہے اور ایک انکی کافی فنی ہے تو آپ وہ پی دیکھ لینا تو پریشن آتا ہے کہ شنکر کی بیک بون نہیں ہے یہ شبد اسے کون کہتا ہے تو یہ بات شنکر کے مطر کہتے ہیں اس کے بعد پریشن آ جاتا ہے بابو جی مکھن یہ شبد انکی کے کس پاتر نہیں کہیں ہیں یہ رتن نہیں کہیں ہیں کیونکہ رتن باجار سے مکھن لے کر کے آیا تھا جب اما کو لوگ دیکھنے کے لئے آنے والے تھے تو آج میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ کو یہ بہو وکلپی پریشن بتانے کے لئے اگر آپ کو کسی اور چیپٹر کی بہو وکلپی پریشن آپ کے ایک جام میں مدد کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور کمنٹ کرنا اور ایک ایک کمنٹ اور ایک ایک لائک آپ کو چیلنج ملتا ہے کہ سب ہی وقتیوں کو ایک ایک لائک اور ایک کمنٹ جرور کرنا ہے تک کہ ہماری محنت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لئے بنی رہے تک کہ ہماری محنت جو ہے